اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو انہا کوٹ کر رہے ہیں تو کافی نہیں کلاس کچھ لوگوں نے میں نے سنے لے لیے تو طرح ضعیف حدیث کے بارے میں بتا دیں اور اس کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں یہ بھی واضح کر دیجئے بہت چطیقی آپ کی فیال ہے پارکنی اسلام پارکنی اسلام یہ بڑا علمی سوال آپ نے شروع کر دیا اور کم وقت میں اس پر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے تیکھ اس پر مجھے ایک چھوٹا تا واقعہ یاد آ گیا وہ میرے والد نے نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسر لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے چھوٹا واقعہ یاد آگیا اس واقعے پس منظر میں انشاءاللہ آپ کو بار سمیمی آنی چاہیے اور یہ واقعہ مجھے نقل کیا میری اہلیہ نے تو فرمایا کہ ایک مرد بھئی یہ ہوا کہ اہلیہ کہتے ہیں ان کی چھوٹی بہن جس کا نام جائے وہ وہ ختیجہ ختیجہ لدیانوی اس کا نام ہے چھوٹی بہن تو وہ کہنے لگے کہ ابا جی یہ بیڈ جو ہے نا آپ کا جو بیڈ ہے یہ بیڈ پرانا ہو گیا ہے یہ بیڈ پرانا ہو گیا کمزور ہو گیا چونے اس کی ہلتی ہیں تو پرانا کمزور ہو گیا اس کو بدل دیتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں تو نیا لاتے ہیں یہ بات کہی تو جب وہ یہ بات کہی تو حضرت نے اپنا ہاتھ اس بیٹی کی در بڑھایا کہا کہ میں بھی پرانا اور کمزور ہوگے مجھے اٹھا کے باہر کر دو میں بھی پرانا اور کمزور ہو گیا ہوں ضعیف ہو گیا ہوں مجھے اٹھا کے باہر کر دو ٹھیک ہے نا لہٰذا اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی کیونکہ old is gold یعنی بڑھا آدمی وہ اٹھا کے پھینک رہے کے قابلی زیادہ gold ہو جاتا ہے تو پرانا اور بڑھا جو ہے کمزور اس کو نکال کے باہر پھینک رہے ہر پرانا اور بڑھا کمزور نکال دیا جائے تو پھر آپ صورتحال گھروں کی عددازہ کر سکتے ہیں آپ اپنے بڑھرگوں کو کمزوروں کو ضعیفوں کو اٹھا کے باہر پھینکے پہلے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہر ضعیف کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جاتا ہر ضعیف کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جاتا تو معلوم ہوا ہے کہ ضعیف حدیث ضعیف حدیث کے لفظ سے آپ پریشان نہ ہو وہ ایک اسطلائی نام ہوتا ہے اس کا ضعیف حدیث ہے یہ حسن حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ صحیح لی غیری ہے یہ صحیح لی ذاتی ہے یہ حسن لی غیر یہ اس کی کٹکرائز کرنے کے لیے محدثی ہیں ان کے نام دیئے ہیں ان کا ایک ایک لیول رکھا ہے لیکن لفظ ضعیف سے ہمارے لوگ اصل میں وہ ضعیف سے مطلب سمجھ جاتے ہیں کمزور کمزور کا مطلب ہے کہ نا قابل قبول لہذا اس کو دھکا دے دو یہ مطلب نہیں ہے اسی اسی ڈیٹیل انہی محدثین سے پوچھنی چاہیے تھے جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے برنہ اگر جو بندہ جو ہے وہ قرآن حدیث کا قائل ہے کہ اللہ اللہ کا رسول فرمان مانیں گے تو ان سے پھر پوچھے کہ اس حدیث کو اللہ نے ضعیف کہا ہے تو قرآن کی آیت دکھائے کہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ آپ تو قرآن ہی مانتے ہیں نا قرآن سے اس کا ضعیف ہونا دکھائیں اور اگر نبی نے ضعیف کہا تو وہ ہمیں حدیث دکھائیں کہ نبی نے کہا ہوگا یہ میری حدیث ضعیف ہے تو نہ قرآن میں مل رہا ہے نہ نبی کے فرمان سے مل رہا ہے ضعیف ہونا اس کا محدثین کی اسطلاح میں مل رہا ہے جب محدثین کی اسطلاح میں ضعیف ہونا مل رہا ہے تو محدثین نے ضعیف کی بارے میں کیا بات کی یہ تو پوچھے ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ضعیف حدیث ہر ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل رد نہیں وہ ضعیف حدیث جو بالکل موضوع من گھڑت من گھڑت ہونے تک پہنچ جائے اس کا زوف شدید ہو تو اس سے استعلان نہیں کر سکتے آپ لیکن جو ضعیف ایسی ہے کہ جس کا زوف شدید نہیں ہے تو وہ حجت ہوتی ہے ونہ ترمزی عبود و سب کتنی ضعیف حدیث ہیں جو حجت بھی ہیں تو وہ ضعیف حدیث حجت ہے اور پھر بساوقات ایک ضعیف حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے راوی بہت ہوتے ہیں ایک ضعیف حدیث کئی صحابہ نے روایت کیا تو وہ ضعیف پھر وہ ضعیف نہیں کہلاتی اس کو حسن لی غیری ہی کہتے ہیں تو شبرات کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں وہ حسن لی غیری ہیں وہ حسن لی غیری ہو گئی ہیں بلکہ بعض حدیثیں تو صحیح کے درجے تک پہنچ گئی ہیں جن لوگوں نے ان کو ضعیف بولا ہے وہ جس کو امام مانتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی کو امام مانتے ہیں تو ناصر الدین البانی نہیں شبرات کے حدیثوں کو بعض کو تو صحیح بانا ہے بعض کو حسن مانا ہے اس لئے یہ ایک بہت بڑا بسکٹ سیمشن اور دھوکہ ہے کہ حدیث اور ضعیف حدیث ہے تو یہ کہہ کہ وہ اچھا ضعیف ہے اب ضعیف کا مطلب آپ وہ سمجھ لیتے ہیں وی کیا کبزور ہے ایسی بات نہیں تو آپ وہ حدیث تو ہے نا نبی کی حدیث ہے پھر بات ختم ہو گئی اب یوزوف اور حسن اور صحت کی تفصیلات تو محدثین کی ہیں یہ قرآن حدیث میں کہاں ہیں اس لئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خلاص سے میں نے بتایا آپ کو کہ ضعیف حدیث ہر ضعیف حدیث رد کرنے کے قابل نہیں ہوتی جو موضوع ہونے کی حد تک پہنچ جائے وہ جو قابل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی اور شبرات کی جو حدیثیں ہیں اس کی تو سندیں اتنی ہیں میں نے بتایا سترہ صحابہ سیمنٹین سترہ صحابہ سے حدیث منقول ہیں مختلی و انداز سے تو یہ تو حسن لی غیری ہیں ضعیف حدیث لہذا ان کو یہ کہہ کر رد کرنا یہ لوگوں کی لاعلمی ہیں